ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہم اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں زاکیسرہ اردو ناظرین اکرام آج میں آپ کو اللہ کی کیسے برگزیدہ نبی کے بارے میں بتاؤں گا جو سو سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ناظرین اکرام حضرت عزیر علیہ السلام ایک سالے اور دانا شخص تھے ایک دن وہ کام کے سلسلے میں اپنی بستی سے باہر نکلے واپسی پر ان کا گزر ایک ویران شہر سے ہوا زہر کا وقت تا سخت گرمی تھی گرمی سے بچنے کے لیے وہ کھنڈراب میں داخل ہو گئے اپنے گدے جس پر وہ سواب تھے اترے آپ کے پاس دو ٹوکلیاں تھی ایک میں جیر اور دوسری ٹوکلی میں انگور تھے آپ نے بیٹھ کر ایک پیالے میں انگور نچوڑے اور سوکھی روٹی انگوروں کے رس میں بھگو دی تاکہ نرم ہو جائے آپ نے سر دیوار سے لگایا اور سستانے لگے آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے چھت اپنے پائوں پر کھڑی تھی اور اردگرد انسانی ہڈیاں بکری پڑی تھی خورن آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور آپ سوچنے لگے کہ اللہ ہلاک ہونے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا آپ نے یہ کلمات کسی شک کی بنا پر نہیں بلکہ تجب سے کہے کہ ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں ان میں دوبارہ زندگی کے لہر کیسے دوڑے گی اللہ تعالی نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ سو سال تک بے جان ان کھنڈرات میں پڑے رہے جب سو سال کا عرصہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالی نے عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا فرشتے نے آپ کے دل کو ایک نئی زندگی دی تاکہ اس میں قوت آ جائے فرشتے نے آپ کی آنکھیں بھی تخلیق کر دی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس سارے جسم پر بال ہو گئے آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر اس پورے دھانچے میں روح پھونک دی گئی منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنے اور روح پھونکنے کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر وہ دھانچہ اٹھ کھڑا ہوا فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر کیا تم میں معلوم ہے کہ تم یہاں کتنے عرصے سے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کیونکہ وہ زہر سے کچھ دیر پہلے ہی سوئے تھے اور دن کے آخری لمحوں میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا فرشتے نے انہیں اصل بات سے آگاہ کیا کہ کیسے وہ سو سال تک اس ورانے میں موت کی نیمت سوتے رہیں فرشتے نے انہیں کہا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں یعنی انگور کا رس اور خوشک روٹی جسے پہلے میں رکھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں تو سلامت ہیں اور انجیر بھی ترد تادہ ہے فرشتے نے کہا کہ اپنے گدے کی طرف دیکھیں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی فرشتے نے گدے کی ہڈیوں کو پکارا ان منتشر ہڈیوں نے جواب دیا فرشتے نے بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ اکٹھی کی حضرت عزیر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ان ہڈیوں پر رگوں اور گوشت کا لباس پہنایا گیا گوشت پر جلد پیدا ہوئی اور بال اگائے پھر اس میں فرشتے نے روح پھونک دی اور گدہ سر اٹھا کر ہینکنے لگا اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدد رکھتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہوئے اور گھر کی راہ لی جب گھر پہنچے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا لوگوں نے پہچانے سے انکار کر دیا گھر کے درو دیوار اجنبی سے معلوم ہونے لگے ایک بھوڑی عورت گھر کے کونے میں بیٹی تھی جو آنکھوں سے محروم تھی اور اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی یہ بھوڑی عورت پورے خاندان کی ماں اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے بھوڑی نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے لیکن ایک عرصے سے کسی نے عزیر کا نام نہیں لیا حضرت عزیر علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں اور کیسے اللہ نے مجھ پر ایک سو سال تک موت تاری رکھی اور پھر مجھے نئی زندگی اتار دی بھوڑی عورت نے بے اختیار سبحان اللہ کہا اور توجب سے کہنے لگی کہ سو سال سے ہم نے عزیر کی شکل کو نہیں دیکھا ہم عزیر کی شکل کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں بھوڑی عورت نے کہا کہ اگر تو عزیر ہے تو اللہ سے دعا کر کہ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور بھوڑی عورت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی بینائی لوٹ آئی حضرت عزیر علیہ السلام نے بھوڑی عورت کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو وہ صحت مند اور توانہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی عورت نے آپ کو دیکھا تو پہچان گئی اور گواہی دی کہ آپ ہی اللہ کے رسول عزیر علیہ السلام ہیں وہ بھوڑی عورت جو جوان ہو چکی تھی محلے میں دوڑی اور لوگوں کو بتایا کہ عزیر آ گیا ہے لوگوں نے توجہ نہ دی لوگوں میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو بھوڑا ہو چکا تھا وہ بھی تھا اور نے اسے ساری بات بتائی کہ میں تمہاری ماں ہوں اور کیسے میں ایک بھوڑی عورت سے جوان ہوئی اور میری آنکھوں کی بنائی لوٹ آئی یہ سن کر لوگ عزیر علیہ السلام کی گھر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہے جو سب لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا عزیر علیہ السلام کا بھوڑا بیٹا بولا کہ میرے والد کے دونوں کندوں کے درمین ایک کالا تل تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے کندے ننگے کیے تو وہ تل وہاں موجود تھا لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا اور کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام تو تورات کے حافظ تھے بادشاہ بخت نصب نے تورات کو جلا دیا تھا صرف وہی حصے بچے ہیں جو لوگوں کے سینے میں دفن ہیں اگر تو عزیر ہے تو تورات کو دوبارہ لکھ دے اور عزیر کے والد صوروخ نے تورات کے کچھ نسکے کہیں دفن کیے تھے صرف عزیر ہی جانتا تھا کہ وہ نسکے کہاں دفن ہیں اگر تو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ نسکے نکال دے حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اس جگہ کی نشاندی کی گھڑا کھودا گیا تو تورات کے بوسیدہ نسکے وہاں سے برامد ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کی کتابت کا کام بھی مکمل کر دیا جن دنوں حضرت عزیر علیہ السلام تورات کی تدفین کر رہے تھے تو درخت کے سائے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے ایک موجہ رونما ہوا آسمان سے شہاب ساکب کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے گرے ان میں سے روشن نکری جو حضرت عزیر علیہ السلام میں داخل ہو گئی جو لوگ آپ کو تسلیم کرنے سے نکار کر رہے تھے وہ بھی مان گئے کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں یوں اللہ نے بتایا کہ کیسے وہ بادہ اللہ شریف مردوں کو زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے جس بستی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال ہوا اسے سائرہ باؤ کہتے ہیں ناجین اکرام اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ